جیت ہوئی یہ ایک سمجھوتے کہ آدھار پہ بھارے سرکار سے بات چیت ہوئی اور اس میں جو سیوکت مورچہ تھا وہ پر مجھ سے سرکار کو اپنی بات کہنے پہ آوی رہا اور اپنی بات منوائی اس نے سیوکت مورچہ نے اور آگے بھی سیوکت مورچہ اکھٹا ہے تھا اور رہے گا اور آنے والے ٹائم پہ بھی جو بھی دیش کے سامنے سمجھ چاہے گی یہ سیوکت مورچہ ان سمجھ چاہوں کو اٹھاتا رہے گا تو یہ بڑی خبر اس میں آپ دلی کے سنگو پورٹر سے دیکھ سکتے ہیں کہ کسان آندولن سمابت ہو چکا ہے اور چاری گوشتہ ہو چکی ہے سبھی لیڈر سے نے کہا دیا کہ آج کسان آندولن سمابت ہو چکا ہے اور ایک دن بعد یعنی کی گیارہ تاریخ اور سبھی کسان یہاں سے دو لگاروں کے ساتھ جیسن مناتے ہوئے روانہ ہوں گے اور کسانوں نیتاؤں کے اس اعلان کے بعد سبھی کسانوں نے اپنا سمان پہ کرنا شروع کر دیا ہے گرنام سنگھ چڑھونی ہے ان سے بھی باتچیت کر سنیے کہ کس طرح سے کسان نیتا بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح سے کسان آندولن کی سمابت نہیں کر دیا چڑھونی جہاں کسان آندولن سمابت ہوگا آج کا سنگشپ کیا ڈیٹ فائنل کی گی اگر کیا لوگوں کو میسے دینا چاہے گی ابھی ہم نے جو یہ آندولن ہے سرکار کے وائدوں پہ ستھگیت کیا ہے اور کیونکہ سرکار ان کو ٹائم دینا ضروری تھا ستھگیت کیا ہے اور سرکار کیا فیصلے لیتی ہے قدم در قدم کیسے چاہ آگے ب� ایک شاہ ایسکیم کرتا رہے گا جس کی ہر مہینے میں ایک میٹی ہے تو کسان آج جا سکتا ہے اگر جانا چاہے دیکھئے ہماری طرف سے یہ ہے کہ گیارہ کو سب ہی اکٹھے جائیں گے لیکن اس کے پہلے بھی اگر کو جائے گا تو جا سکتا ہے کوئی پابندی نہیں ہے تو بلکل گرنام سنگھ چڑھونی آپ کہہ رہے ہیں کہ کسان آندولن کی سمابتی ہو چکی ہے کسان آندولن کی سمابتی ہو چکی ہے تو بڑی اپ ڈیڈی سمیں آپ دیکھ رہے تھے سنگ سنگھو بورڈر پر موجود ہے سمیں کسان نیتا یوگندر یادو اور درشن پالی آپ پر موجود ہے اس کی سمیں تصویریں آپ سے دے سنگھو بورڈر سے دیکھ سکتے ہیں جو کسان نیتا یہاں پہنچے ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے ہماری آپ سبی سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں تو درشن پال جی سمیں ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانا چاہیں گے درشن پال جی کیا کچھ فیصلہ لیا گیا ہے ج جو کسان اندولن کو لکر لیا گیا سماپتی کا آج کسان واپتی کر رہا ہے اس پر کیا کہیں گے ایک تو کسان اندولن کو سماپت کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے اگارہ طریق کو اٹھنے کا فیصلہ لیا گیا ہے سارے دیش سے کیونکہ کل وہ جو ہمارے چیف آف ڈیفنس تھے ان کا کل کو انپیشتی ہے دوسرا فیصلہ لیا گیا ہے کہ اس ایسکیم کو بڑھانا ہے اور وشال کرنا ہے چوتھا فیصلہ لیا گیا ہے کہ اس کی آگے ہم وشلیشن کریں گے جو فیصلے سرکار نے دیئے ہیں وہ کیسے امپلیمنٹ ہوتے ہیں ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں اس کو لے کر پندرہ تار جنوری کو ایک میٹ بیٹھے کریں گے دلی میں اور اس میں وچار کر کے اگر سرکار کی طرف سے کوئی بایاد آیا ہوا تو نیکسٹ رینڈیٹی جو ہے آلڈیا لیول میں مورچے کی طرف سے دی جائے گی تو بلکل آپ دیکھ ستے ہیں سوٹ کسان مورچہ کی طرف سے جو آج کسان اندولم کی سوست مافتی ہے وہ حاکی کر دی گئی ہے لیکن گیارہ تاریخ کو جو کسان ہے وہ سبھی بورٹروں سے اور سبھی مورچوں سے جو ہے اپنے اپنے گھروں کی روانگی کرے گا حالانکہ کچھ کسان اب بھی روانہ ہونا اپنا سمان پیک کرنا شروع کر چکے ہیں تو یہ لائیو تصویر سمیں سیدھے سنگو بورٹر سے آپ دیکھ رہے تھے ہماری آپ سبھی سپیل کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں چنانو آچا صحیح تا لگ جائے گی اس دن ہم بتائیں گے ابھی تو یہ کہ سرکار دیلتی ہیں چنانو سے پہلے سرکار دیلتی ہیں تو سرکار سے لے لو جو سمان ملے پرانی کاوات ہے سرکار نے دیا تیل پلے میں گیر ابھی یہ ہو گیا کہ ہر اسٹیٹ کے مکھے منتری سے جا کے اب اپنے اس میں باتچیت کرو ہم نے بھی ایک سال سے اتر پردیش کے مکھے منتری سے بات نہیں کی وہاں پہ بھی گننے کا بڑائیسو ہے آلو کا بڑائیسو ہے پجلی سب سے مہنگی اتر پردیش میں ہیں اگلا جو بھی مومنٹ ہوگا کوئی بھی باتچیت ہوگی بارہ تاریخ کو ہماری ایک بڑی پنچات کرانہ کے اندر ساملی کے اندر ہیں ہماری پنچاتیں جاری ہیں اور ہم اتر پردیش سرکار سے اپنے اس میں باتچیت کریں گے مشن جو پی جاری دے گا پتلاب اپنی پنچات کرنا سب کا عدیقار ہے اس میں مقدمے بھی آئیں گے گننے کا بھوکتان آئے گا وہاں پہ آلو کی سمجھتا ہے باجرے کی سمجھتا ہے خرید کی بڑی سمجھتا ہے وہاں پہ چار سگر فیکٹریہ کسانوں نے بند کر رکھی ہے ان کے بھوکتان کی سمجھتا ہے تو ان سمجھتاں کو لے کے ہم آج سے ہی اپنے لوگوں سے وہاں پہ باتچیت کرنی شروع کر دیا کسان چناؤ لڑ سکتا ہے چناؤں ہم تو نہیں لڑیں گے سہیوکت مورچے کو چناؤں سے دور رہنا چاہیے یہ سہیوکت مورچہ نون پولٹیکل دیش کی جنتہ نے دیا یہ نون پولٹیکل تھا ہے اور رہنا چاہیے دیش میں برمن جاری رہے گا دیش میں برمن جاری رہے گا سولہ تاریخ کے بعد میں ہم سترہ تاریخ سے آندھ پردیس میں رہیں گے اٹھارا میں بھی آندھر میں رہیں گے اور انیس تاریخ کو آموردھا میں مہراشت میں رہیں گے اسکیم کا بستار کیا جائے گا اور بلکل بستار کر جائے گا اور اس کو ریفائنڈ کیا جائے گا گلت طریقے کے لوگ اس میں جو آ رہے ہیں اسکیم کے نام پہ انہیں سائٹ اور نئے لوگوں کی بھرتی اسکیم میں ہوگی سبھی پریس کا دھلیمات اور بہت سی باتیں آپ سب لوگ کے سامنے ہوگی ہیں آئی ہیں ایک سال تک جو آپ پریس کے لوگ ہر روز خبریں دکھاتے رہے آپ سب کا دھنے وال اور یہاں سے ہم دو تین چیزیں اکھٹی کرنے جائیں گے کہ سیدکت مورچہ تھا ہے اور رہے گا یہ ایک بڑی چیز ہے دیش کے لیے اور ہمیسا جب بھی سیدکت مورچے کے لوگ کہیں پہ بھی دیش میں جائیں گے ان کو اسی سممان کی درشتی سے دیکھا جائے گا کیونکہ سیدکت مورچہ اکھٹا یہاں سے جا رہا ہے یہ ایک بڑی چیز ہے اور گیارہ تاریخ سے جو گوڑا رہا ہمارے ہیں یہ خل بھی انہیں شروع جائیں گے گیارہ تاریخ سے اور ان کو دو دن لگے تین دن لگے چار دن لگے آج سے بھی بہت لوگ اس کی پیکنی شروع کرتی ہے اور کل جو ایک سکت رٹنا دیش کے ساتھ دیش کے ساتھ کل 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 ایک دکھت رٹنا دیش کے ساتھ ہم اس دکھی گھڑی میں دیش کے ساتھ میں ہیں جو ہمارے کسان سہید ہوئے ہیں جو ہمارے جوان سہید ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ میں کل ہیں اور پرسو سے گیارہ تاریخ سے ہم اس ویجے کے ساتھ میں اپنے گاؤں کو جانا سکھو ہوں گے اسی کے ساتھ آپ سب لوگوں کو دھنے والد گرنام سنگھ جی صدار گرنام سنگھ چڑھونی آپ بھی کوارڈنیشن کمیٹی کے میمبر ہیں سبی پترکار بھالوں کا بندیواد ہے جو آپ لبے سمیں سے اس انجھوے سے جنوے ہوئے آلان بھاتے رہے ہیں سبی کا بندیواد تو ماننی ہے پر اگل آدھی نے کر دیا ہے سبی سستائیت اگلہ جنہوں نے شہید کیا موچوی طرف سے بندیواد کر دیا ہے ابھی جو ہمارا انجھوے لگ ہے میں جو سرکاری وادے کیے ہیں ان وادے کے انسار ابھی انجھوے لگوں کو ہم ستھمیت کر کیا ہے اور ہر موینے اس کی سمکشہ کرتے رہے ہیں پندرہ جنہوں نے کو پھر ایسکی ایم کی میٹی بنائی ہے اگر سرکار اپنے وادے سے دائے بار ہلتی ہے تو پھر ہم پھر اس اس پر کو شہید کر جائے ہیں اور پھر دوارہ انجھوے لگ کرنے کا خیفلہ لینا جا سکتا ہے اگر سرکار اپنے وادے سے دائے بار ہلتی ہے اور جو سردنیا کا سب سے ہٹی آدمی ان کہہ سکتے ہیں سب سے ہٹی پردھان ملکتری کہہ سکتے ہیں جس کو اس انجھوزم نے جھکایا ہے جس کو دیس کے کسانوں نے جھکایا ہے اور ایک طرح سر کا بھنے وادہ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے دیس کے کسانوں کو ایک اتھا ڈب دیا آج دیس کے سارے سنکھن ان کے اکتہ اچار کے گرود لگنے کے لیے انہوں نے دیس کے کسان سنکھنوں کے ملچ پر آئے ہیں اور آگے بھی یہ لڑائی جو ہے انہیں مٹوں کے اوپر کیونکہ ابھی تو جو دو ہزار آ چھے آ دو آئین آ پانک جن دو ہزار بیس کو جنہوں نے قانون بلائے کہ ابھی تو ملکہ ابس کیے ہیں اس کے پہنے کی جستقی کی سامنے مٹوں میں بھی اچھی نہیں تھی اس کے خدا کے لیے ابھی آئی باقی ہوئے اور اس کو قدم در قدم ہم آگے بڑھاتے رہیں گے اور حرم انہیں جو ہے وہ سمکشہ کر کے دیکھتے رہیں گے کہ سرکار نے ابھی تک کیا کیا ہے اور اس کے بعد اگلا قدم جو ہمیں اٹھاتے رہیں گے تو بہت کچھ بہننے کے لیے نہیں ہے اور جو ہمارا آج کا جو اگرم ہے وہ ہمارا پہ ستھگیت کر رہے ہیں اکمہ کا اکدام ہے تو اس کو سماکتے میں ستھگیت کر رہے ہیں اور پیرے جو مقدرے کسانوں پہ ان کے سہویدیوں پہ این نارائی پہ کسی کرمچاری دکاری پتھرکار پہ کوئی چھاپا بنا ہو سہویدیوں کو یعرضہ یہ سبھی مانگی سرکار میں جو ہے امال سے مانگی ہے اور اس کی ہر مہینے سے مقشہ کرنے کے بعد امارا اشتر پتھاتے میں فرق کرنے